افتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یرد ہے کہ حسد سب سے پہلے کس شخص نے کیا یہ ارشاد فرما دے جی حسد سب سے پہلے کس نے کیا گناہ تو بہت سارے ان میں سے حسد بھی ہے سب سے پہلے حاسد کون تھا اور معصود کون تھا دیکھیں ملالی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے المبین المعین آپ کی کتاب ہے اس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دو گناہ کے بارے میں علماء کے قول ہیں کہ یہ سب سے پہلے کائنات میں کیے گئے نمبر ایک تکبر اور نمبر دو حسد شیطان نے جو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو علماء کی ایک تعداد کہتی ہے کہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد ہوا حسد ہی تھا کہ جس نے شیطان کو اس مرض کے اندر مبتلا کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا وہ یہ تمنہ کرنے لگا کہ ان کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے ان سے یہ نعمت چھننی چاہیے تو علماء فرماتے ہیں کہ حسد کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہے جو ہوا اور علماء کی ایک تعداد ہی کہتی ہے کہ تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو سب سے پہلا ہوا ہے تو برحال حسد جو سب سے پہلے گناہ آسمان پر ہوا وہ شیطان نے کیا اور زمین پر جس نے سب سے پہلا حسد کیا وہ قابل ہے جس نے حضرت حابل سے حسد کیا ان کا واقعہ مشہور ہے کہ حابل کو جو ہے وہ قابل نے نکاح کی وجہ سے یعنی کہ ان کو یہ نعمت مل لئی تھی کہ وہ قابل کی بہن جو زیادہ خوبصورت تھی ان سے نکاح کر رہے تھے تو اس لیے حسد میں آ کر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا شہید کر دیا اور پھر جتنے بھی اب قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ جو ہے وہ قابل کو بھی ملتا رہے گا تو زمین پر جو سب سے پہلا حسد کیا ہے وہ قابل نے کیا ہے اور یہی گناہ زمین پر سب سے پہلا جو ہوا ہے یعنی حسد جو ہے یہ پہلا گناہ ہے جو زمین نے کیا گیا ہے یہ نعمت مل جائے اور اس پر قتل کر دیا قتل کر دیا موسیقی